سو گائز اس ویڈیو میں ریویو کرنے والے ہیں ایک ایلن شولی ٹی شرٹ اور ایک دوسری ٹی شرٹ ہے جو یو ایس پولو برینڈ کی ہے اور دونوں ہی کافی رینون برینڈ ہے اور فلپ کارڈ پہ کافی سسپے پرائز میں مل رہے ہوتے ہیں شو روم کے کمپیریزن میں تو آج ہم اسے کھول کر کے دیکھیں گے کیا یہ اوریجنل ٹی شرٹ ہیں یا پھر اس میں کوئی کاپی پروڈکس بیچا جا رہا ہے فلپ کارڈ پہ تو گائز یہاں پہ میں اسے اب نکال کر کے دیکھ لیتا ہوں جیسا آپ کو شو روم میں ملتا ہے یا ویسے ہی ہے سو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے کافی اچھی ہے اور یہاں پہ جو ٹیکس لگے رہتے ہیں جیسے کی اوریجنل پروڈکٹ میں ہوتا ہے سیم ویسے ہی اس میں بھی لوگو اور سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر ہوتے ہیں تو یو ایس پولو کی ٹی شٹ آپ جب شو روم میں لینے جاؤ تو قریب چودہ پندرہ سو میں ملتی ہے اور آفر میں وہاں پر سات آٹھ نو سو میں ملتی ہے اور فلپ کارڈ میں آپ دیکھو گئے تو پان سو چار سو یا چھ سو میں بھی مل جاتی ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گائز کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹاک بھیجا گیا ہے یہ جو کافی پرانا سٹاک ہے اور یہاں پہ اس کا جو کلر ہے یہ اتنا زیادہ فریش نہیں لگ رہا ہے تھوڑا سا یہ اولڈ لگ رہی ہے اس میں اتنا زیادہ شائن نہیں ہے جتنی ٹی شٹ اور سو روم سے لینے کے بعد رہتی ہے اور ایسا نہیں کہ یہ پرانی ٹی شٹ ہے بٹ یہ نئی ٹی شٹ ہی ہے بٹ اس کو جو ہے پر پچھلے سال کا سٹاک ہے یہ دوہجار اکیس میں اس کو بنایا گیا ہے دوہجار اکیس کے سٹارٹ میں اس کو بنایا گیا ہے تو قریب سے میں آپ کو اس کا فیبریک دکھا دیتا ہوں اس میں کیسا فیبریک ملنے والا ہے جیسا کی سپورٹ ٹی شٹ میں ملتا ہے ویسا ہی اس پر فیبریک ہے بٹ اس کی جو فینشنگ ہے یہ کافی اچھی رہے جیسا کی ہر ایک برینڈ ٹی شٹ میں ہوتی ہے فینشنگ ہے اور آپ بٹن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پولو لوگو لکھا ہوا ہے تو ان سب چیز میں پتہ جلتا ہے یہ اوریجنل ٹی شٹ ہی ہے بٹ اتنا زیادہ کلین اور فلش نہیں لگ رہی ہے یہی سب سے بڑی پرابلم رہتی ہے آن لائن کپڑے گھریبنے کی بٹ اس کی فیٹنگ کافی اچھی رہتی ہے اسی وجہ سے میں برینڈ کی ٹی شٹ لے لیتا ہوں ورنہ اتنے پرائس میں یار لوکل کمپنی میں کافی اچھی ٹی شٹ مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرنٹل لیندھ ہے یہ تھوڑا سا چھوٹی ہے اور بیک لیندھ جو ہے یہ کافی لمبی ہے تھوڑا سا تو یہاں پہ یہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اسی دیزائن میں بنایا گیا ہے کہ یہ آگے سے تھوڑا سا چھوٹی ہے اور اس کا جو کالر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کچھ الگ کالر میں یہاں پہ کالر دی گئی ہے کالر کا جو فیبریک ہے یہ بھی کافی اچھا ہے تو گائز بٹ یہ نیا اتنا زیادہ نہیں ہے پچھلے سال کا ہے اس وجہ سے اس میں شائن بالکل بھی نہیں ہے تو گائز یہاں پہ مجھے لگتا ہے اسے واپس کر دینا ہی ٹھیک رہے گا آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کوالٹی کیسی ہے تو گائز یہاں پہ آپ دونوں سائٹ سے اس کا فیبریک دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہینڈر پرسنٹ کارٹن سے بنائی گیا ہے جیسا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے تو ہینڈر پرسنٹ کارٹن ہونے کی وجہ سے یہ کافی جلدی خراب ہو جائے گی اس میں کالر لاؤز بھی کافی جلدی ہو جائے گا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ ان بانگلہ دیس لکھا ہوا ہے یعنی اسے انڈیا میں نہیں بنایا گیا ہے امپورٹ کیا گیا ہے بانگلہ دیس سے تو یہ چیز مجھے کافی بیکار لگی کم سے کم ٹی شرٹ تو اپنے دیس سے بنائی سکتے تھے یہ لوگ پر یہ ٹیکس بچانے کے لیے باہر سے بانگلہ دیس اور کسی کنٹری سے لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ ساری چیزیں اس میں برینڈڈ ٹی شرٹ کی وجہ سے یہ جیسی ہے آپ کو پہن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو فیٹنگ کافی اچھی ہے بٹ اتنا زیادہ شائن نہیں لگ رہا ہے جیسے ایک نئے ٹی شرٹ میں ہوتا ہے تو اور آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کافی فریش مل جاتی ہے ٹی شرٹ میں یا اسٹاپ میں تو آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو بھی پرانا اسٹاپ ملتا ہے میری طریقے تو آپ بھی اسے واپس کر دینا لیکن ہم دوسری والی ٹی شرٹ کو بھی نکال کر کے دیکھ لیتے ہوں اور دوسری والی جو ٹی شرٹ ہے یہ ایلن شالی برینڈ کی ہے اور یہ بھی کافی ایلن پاپلر اور تو اس کی بھی کوالٹی ویسی ہی رہے گی جیسے آپ کو یو ایس پولو ملتی ہے تو اسے بھی میں نکال کر کے دکھا دیتا ہوں گائز تو یہ والی ٹی شرٹ جو ہے یہ میں نے بلیک کلر میں خریدی ہے چلیئے اسے ہم فٹا فٹ پکٹ سے باہر نکال لیتے ہیں تو گائز اس والی ٹی شرٹ کو میں نے پانسو بارہ روپے میں خریدہ ہے اور جو پرانی والی پچھلی والی ٹی شرٹ تھی یعنی یو ایس پولو کی اسے میں نے پانسو جو ہے اکرتیس روپے میں خریدہ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی اچھا ہے یہ پہلے کے کمپیرر میں اور یہ نیا سٹوک بھی لگ رہا اسے میں نے سمال سائز میں خریدہ ہے تو سمال سائز یعنی اس کا سائز آڈتیس ہے کچھ تو آپ بھی اسے خرید سکتے ہیں یہاں پہ سکرائز یعلا جو ہے ٹی شرٹ یہ بلکل نئی ہے اور اس کا کلر پتہ نہیں کہ ویڈیو میں تھوڑا سا ڈل لکھ رہا ہے کیونکہ یہ بلیک کلر جو ہوتا ہے یہ ویڈیو میں ریفلیکشن کی لائٹ ریفلیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا ڈل آ رہا ہے بٹ یہ بلکل نئی ہے ٹی شرٹ اور اس کا جو میں اگر فٹنگ اچھی ہوگی تو اسے میں واپس نہیں کروں گا اور یہ کافی اچھی ٹی شرٹ ہے تو اس کا جو میں سٹرپ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں سائٹ سے سٹرپ بھی لگائی گئی ہے اور اس کی جو سلائی ہے کافی اچھی فینشنگ ہے اور اس میں کہیں سے بھی کوئی مجھے کمی نہیں لگ رہی ہے سوگائز میں آپ کو بھی اسے میں دکھا دیتا ہوں یہ یہاں جس سرفیس پہ میں نے رکھا یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹ تھی اس وجہ سے اس میں ڈسٹ بھی لگ گئی ہے تو بلیک کلر کتنی جلدی ڈسٹ کیچ کرتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں خیبری کیسا ہے باہر سے کیسا ہے تو یہاں لی ٹی شٹ مجھے کافی اچھی لگی ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو نیا سٹاک مل جاتا ہے تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں سکسٹی پرسنٹ کارٹن ہے اور فوٹی پرسنٹ پولیشٹر ملا ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے پولیشٹر جو ہے یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے بڑی یہ کافی اچھی چیز ہے اگر آپ کے ٹی شٹ میں فوٹی پرسنٹ پولیشٹر ملا ہے تو اس سے اس کی اور زیادہ مجبوطی بڑھ جاتی ہے کلر لاؤس نہیں ہوگا اور اس کی جو شیپ ہے شیپ بھی چینج نہیں ہوگا تو پولیشٹر کی وجہ سے کافی زیادہ لمبے سمیں تک یہ چلنے والی ہے اور اس کا سیپ خراب بھی نہیں ہونے والا ہے تو جو پیور کارٹن والی ہوتی ہے اس کا کلر لاؤس بہت جلدی ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بٹن پہ بھی ایلن شالی لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک جینبن پروڈکٹ ہے اب میں آپ کو پہن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی فیٹنگ کافی اچھی ہے تو فیٹنگ کے معاملے میں بھی یہ بہت ہی اچھی ہے آپ اپنے سائج لے سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے 38 میں نے لیا ہے سمال سائج اور اپنے عذاب سے آپ لے دیں دونوں ہی ٹی شیٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ بھی آپ اسی برینڈ کی کوئی بھی ٹی شیٹ لے سکتے ہیں فلپ کارٹ سے تو گائز اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا